بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہم رجمہ یونس اور آج میں آپ کے ساتھ مکس سبزیوں کا اچار بنانے کا طریقہ شیئر کروں گی وہ تھی زبردست چٹ پٹا مزے کا اچار بازار سے بھی اچھا ہم گھر پر کیسے تیار کر سکتے ہیں آج میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سردیوں میں بہت ہی حبصورت اور رنگ برنگی سبزیاں آتی ہیں اب ہم ان سے اچار تیار کریں گے سوانجنے کی مولی میں نے آدھا کلو لی ہے اس کو اچھی طرح سے ہم چھیل کر کاٹ لیں گے یہ بہت ہی مفید ہوتی ہے اور اس کے پودے کو ڈاکٹر پلانٹ کہا جاتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ گزائیہ سے بھرپور ہوتا ہے اچار بنانے کے لیے ہمیشہ اچھی کوالٹی کی اور تازہ سبزیاں استعمال کرنی چاہیے اس سے اچار حراب نہیں ہوتا اس کو ہم چھیل کر اس کو باریک باریک کاٹ لیں گے اس کو ہم باریک باریک حصوں میں کاٹ لیں گے باریک آشوں کی صورت میں سبز مچوں کو ہم درمیان میں سے دو حصوں میں کاٹ لیں گے لیمون کو بھی ہم دو پیسیز میں کاٹ لیں گے ون ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹیبل سپون ہلتی لے کر ان دونوں چیزوں کو مکس کر لیں گے اور سبز مچوں کو ہم یہ دونوں چیزیں لگا دیں گے ہاتھ کی مدہ سے یا چمچ کی مدہ سے اس کے اندر ہم بھٹے جائیں گے اور ایک برتن میں رکھتے جائیں گے اسی طرح ہی ہم لیمون کو بھی نمک اور ہلتی لگا کر اس کے اندر ڈالتے جائیں گے سبز مچیں اور لیمون کو نمک لگا کر ہم نے ایک برتن میں ڈال دیا ہے سوانجنا مولی کو بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور باری کٹی ہوئی گاجروں کو بھی اور ان ساری چیزوں کو مکس کر دیں گے ادھا چمچ نمک ہم اس میں اور شامل کر دیں گے کیونکہ ہم نے اس میں گاجریں اور مولیاں بھی یاد کی ہیں نمک اور ہلتی لگا کر ان ساری سبزیوں کو ہم ایک دن کے لیے رکھ دیں گے اس کو اوپر سے کور کر دیں گے دھوپ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک دن کے بعد ہم اس کو کھولیں گے اور ان تمام سبزیوں نے جو پانی چھوڑا ہے وہ ہم نکال دیں گے اس کو ہم کسی جالی والے برتن میں یا کسی باسکٹ میں ڈال کے دو چار گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اس کے اندر جو سارا پانی ہے وہ سارا نکل جائے پانی نکال کا جب ہم ان سبزیوں کو چار میں ڈالتے ہیں تو یہ چار حراب نہیں ہوتا اور لمبے عرصے تک چلتا ہے اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے ڈیڑھ چمچ ہم نے سونفلی ہے ڈیڑھ چمچ ہی میتھی دانا اس کو ہم موٹا موٹا پیس لیں گے کلونجی کو ہم نے نہیں پیسا اس کو ہم ایسے ہی شامل کریں گے ون ٹیبل سپون کلونجی اور ون ٹیبل سپون ہی رائی دانا سرسوں کے بیج یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے سوکا دھنیا آدھا چمچ اور آدھا چمچ ہی زیرہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اس سے بہت ہی اچھی ہشبو آتی ہے پانی اچھی طرح سے ہشک ہو جائے تو ان سبزیوں کو ایک بطن میں ڈالیں گے اور اچار میں ڈالنے کے لیے جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہے وہ شامل کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اچار حراب نہ ہو اور لمبیر سے تک چلے اس کے لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ گلہ چمچ استعمال نہ کریں اور ایک بطن میں ہم یہ اچار ڈال دیں گے اچار ڈالنے کے لیے ہمیشہ شیشے کا بطن یا پھر مٹی کا بطن استعمال کریں اس میں اچار حراب نہیں ہوتا اب ہم اچار میں سرسوں کا تیل شامل کر دیں گے اچار میں سرسوں کا تیل اتنا ڈالنا چاہیے کہ اچار اس میں اچھی طرح سے ڈوب جائے ایک کھانے کا چمچ سفیز سرکا شامل کر دیں گے بہت ہی زبردست چٹ پٹا مزے کا اچار آپ آرام سے گھر پر تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری اچار بنانے کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایک بہت ہی اچھی سی مزے کی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ